اس کا رکھ کرتے ہیں دلی پولیس نے آتنکی حملے کا ایلرٹ جاری کیا ہے پولیس پتھان کورٹ سے بک کی گئے ٹاکسی ڈرائیور کا شب ملنے کے بعد یہ ایلرٹ جاری کیا ہے پولیس کے پتابک تین لوگوں نے پتھان کورٹ سے ایک ٹاکسی بک کی جس کے ڈرائیور کا شب 20 تاریخ کو ہیمارچل کے کانگڑا سے برامت ہوا ہے لیکن کار کا کچھ پتا نہیں چلا ہے اس طرح یہ ہے کہ کار میں آتنکی ہو سکتے ہیں لہٰذا ایلرٹ جاری کرتے ہوئے پولیس کار کی تلاش میں بھی جڑ گئی ہے اس آلٹو کار کا نمبر HP01D بتایا جارہا ہے ہمائے ساتھ ہمائے سیوگی منوج اس پر جڑ رہے ہیں منوج یہ جانا چاہیں گے اس سے پہلے بھی ایلرٹ آیا تھا دلی کے کئی مالز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اردکم کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایسے میں یہ جو فریش ایلرٹ آیا ہے یہ کیا اسی کو جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے آئیسیس کا ایلرٹ ہے جو بالکل دیکھئے سب یہ ایلرٹ کو جوڑ کر ہی دیکھنا ہوگا دلی پولیس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ لگاتار رالدانی ملک ہے دلی پر آتنکی خطرہ ہمیشہ من راتا رہا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ اب جو یہ ایک پولیس میں ایک ایلرٹ بھی جاری کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں گی رازدھانی دلی میں لگاتار پولیس موکدل بھی کر رہی ہے کل دلی میں دو جگہ پر موکدل کی گئی اور اب جو یہ ایلرٹ دلی پولیس نے دیا ہے جو آلٹو گاڑی جو بک کی گئی تھی بٹان کور سے وہ ابھی گایا ہے اس کے علاوہ جو نویڈا سے کار چوڑی ہوئی تھی وہ بھی ابھی تک گایا ہے تو کل ملا کر کے جو ابھی چار سندگ دلی پولیس نے آئیس 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 کی گرفتار کیے تھے ان کو بھی ہے پولیس جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اس بھی جنوری بھی نزدیک ہے تو لگاتار جو دلی پر جو خطرہ منڈرہ رہا ہے آتان کی خطرہ منڈرہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئی آلٹ جاری کیا گیا ہے اور پولیس نے سب کو یہی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی سندگ کئی پر نظر آتا ہے تو اس کی جانکاری طورت پولیس کو دے بلکل ہم بھی اپنے درشکوں سے یہی اپیل کریں گے کہ کوئی سندگ دویقتی یا بستو آپ کو نظر آتی ہے تو ترنت اس کی جانکاری پولیس کو دیں کیونکہ آپ بھی اس میں بھاگ لیں اپنی سرکشہ میں ہم آئے ساتھ جننے کے لئے منور شکریہ آگے پڑھتے ہیں